بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکیٹ کے اتار چڑھو دیکھنے کے لیے گندم مونگ چنہ اور گوارا جیسے فصلوں کی ریٹس کا جیزہ لیا جائے تو سب سے پہلے مونگ کے بارے میں اگاہ کرتے جائیں پچاس روپے فی من کمی کے ساتھ آج غلم انڈی پپلا میں آٹھ ہزار پونچ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار نو سو پچاس روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا سرگوزہ مارکیٹ میں نو ہزار چار سو روپے سے لے کر نو ہزار پانچ سو روپے فی من جبکہ فی سل آباد مارکیٹ میں نو ہزار چھ سو پچاس روپے سے لے کر نو ہزار چھ سو پچاس روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین مزید پچیس پچاس مارکیٹ میں پڑھ سکتا ہے جو کہ نو ہزار آٹھ سو روپے ہو سکتا ہے کہ آخر پر کام ہو جائے سندھ حیدر آباد میں 9300 روپے سے لے کر 9400 روپے فی مند تک کام ہوتا رہا کینولا مارکیٹ میں اتار چڑھو کی وجہ سے گاگ پوزیشن کمزور نظر آئی فی الحال اسٹاکسٹ بھی اس خوف کا شکار ہے کہ مزید ریٹس کم ہونے پر خریداری کی جائے آج غلب انڈی پپنا میں 7200 روپے فی مند تک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ سرسوں 6200 روپے سے لے کر 6300 روپے فی مند تک رہی مارکیٹ میں 1500 روپے فی مند مزدوری آپ بہ آسانی ٹریڈنگ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں ان ریٹس میں بہت بڑا رسک نہیں ہے یہاں پہ رسک لینا چاہیے باجرہ مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے آج باجرہ مارکیٹ میں گاگ پوزیشن بھی کمزور ہونے سے 2600 روپے سے لے کر 2700 روپے فی مند تک ریٹ غلب انڈی پپنا میں گردش کرتے رہے ناظرین گندم اور چنہ کے سیزن میں دیگر اجناس میں گاگ ہمیشہ کمزور رہتا ہے لیکن جیسے ہی سیزن ختم ہوتا ہے تمام اجناس کے گاگ ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہتے ہیں اور روٹین کے ساتھ دیگر اجناس میں بھی خرید و فروغ چلتی رہتی ہے اس میں کوئی گھبرات والی بات نہیں ہے نئے سیزن میں خریداری کے لیے پیسے کو ہاتھ میں رکھا جاتا ہے تاکہ نیٹ کیش پہ کم ریٹس دے کر سودا کیا جائے گندم مارکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے گندم کا حتمی فیصلہ جود پور میں اشتیار اور دیواروں پر لکھائی شروع ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ہزار نو سر روپے فی من قیمت مقرر کرنے سے خریداری کی جائے گی اور بردانہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر دیا جائے گا بردانہ صرف اصل کاشتکار کو دیا جائے گا آرٹی اور بیوپاری کا داخلہ ممنوع ہے چنہ کے حوالے سے بات کریں تو آج کراچی پورٹ اسٹریلین چنہ 170 روپے فی کلو گرام تک ٹریڈ ہوتا رہا مہرین کا کہنا ہے کہ جلد از جلد چنہ نیچے کی طرف شوٹ کرے تاکہ مارکٹ کا بروقت اتار چڑھاؤ کا راستہ دیکھ کر خریداری کا عمل کیا جائے فیصلہ باد مارکٹ میں 7300 روپے فی من جبکہ سرگودہ مارکٹ میں 7425 روپے فی من منفی رجان کے ساتھ ٹریڈ ہوتا رہا گوارا مارکٹ میں مسوط رجان دیکھتے ہوئے 3070 کا ریڈ 17400 روپے فی کوئنٹل تک نوٹ کیا گیا 20000 کی منزل کو چھونے کے لیے تیزی پکڑ لی جو جلد از جلد اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرے گا شوگر مارکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کافی دباؤ کے بحث مارکٹ کم ہوتی جا رہی ہے جے ڈی ڈی ڈبل ڈیو کا ریڈ دیکھا جائے تو 12870 روپے کشویر شوگر مل 13300 روپے اور یونائٹڈ شوگر مل 12860 روپے فی کوئنٹل تک ریڈ ریکارڈ کیا گیا اس کی علاوہ لئے شوگر مل کے وہ دیکھا جائے تو 13300 روپے فی کوئنٹل رہا دھان مارکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے 5200 روپے سے لے کر 5450 روپے فی مانٹک ریڈ مستقی کم رہا آخر پہ تل کو دیکھا جائے تو تل میں کوئی اتار جڑاؤ نہ دیکھتے ہوئے 16800 روپے سے لے کر 17500 روپے فی مانٹک ریڈ ریکارڈ کیا گیا اور تلی میں 16400 روپے سے لے کر 16500 روپے فی مانٹک ریڈ ریکارڈ کیا گیا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ